اسلام علیکم پیارے دوستوں میرا نام ہے رحمان علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کسے کہانیا چینل اور آج کی ہمارے اس کسے کا نام ہے دی ریبٹ اینڈ دی لائن تو چلی اپنے آج کس کسے کا آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا وہ ہر روز کتنے جانوروں کو مار دیتا تھا تو جنگل کے سبھی جانوروں نے مل کر شیر کس حملے کے بارے میں بات کی چالاک لومڑی نے کہا کہ ہم شیر کو ہر دن نئے جانور کی پیشکش کرتے ہیں وہ سارے جانور شیر کے پاس آئے اور کہا کہ اے جنگل کے راجہ ہم آپ کو ایک پیغام دینے آئے ہیں کہ آپ ہر دن اتنے جانوروں کو مار دیتے ہیں اس طرح تو جلد ہی کوئی بھی نہیں بچے گا ہم ہر دن ایک جانور آپ کے پاس بھیج دیا کریں گے شیر نے سوچا کہ مجھے روز شکار نہیں کرنا پڑے گا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے شیر نے جانوروں سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے اس کے بعد سے روز ایک جانور شیر کا شکار ہوتا تھا ایک دن ایک خرگوش کی باری تھی شیر کا شکار ہونے کی شیر کے پاس جاتے ہوئے اس نے سوچا کہ شیر پر ایک چال چلنی چاہیے یہ بات سوچتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا جب خرگوش شیر کے پاس آیا تو شیر نے اسے کہا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی خرگوش نے شاندار جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں بادشاہ سلامت دراصل اس جنگل میں ایک اور شیر آ گیا ہے اس نے مجھے راستے میں روک لیا وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے شیر نے گسے سے کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ میں اسے ایک بار میں مار دوں گا خرگوش شیر کو قریبی طلاب کے پاس لے گیا اور شیر سے کہا کہ تم پانی میں تو دیکھو شیر نے جب پانی میں دیکھا تو اپنا عکس پایا شیر بے وقوف تھا اس سے لگا کہ یہ بھی کوئی دوسرا شیر ہے جو میری طرف دیکھ رہا ہے شیر نے یہ سوچ کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور ہمیشہ کے لیے مر گیا اور جنگل کے سارے جانور سکون سے رہنے لگے تو قصے کہانیوں کے پیارے دوستو ہمیں اپنے آج کس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سمجھداری طاقتور دشمن کو بھی مار سکتی ہے تو میرا نام ہے رحمان علی ملتے ہیں اسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا انگیبان ملتے ہیں